جو قانٹیٹی ڈیفائن ہے وہ تو ڈیفائن ہے صبح اور شام تین تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ پاگل انسان ٹھیک ہو گیا تین تین کے الفاظ حدیث تین تین بار تو صحابہ نے تین تین صبح تین شام تین اور تھوکا اس پر اسی طرح سورہ اخلاص کو دس بار پڑھے تو جنت میں گھر بن جاتا ہے قانٹیٹی ڈیفائن ہے اسی طرح سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناز کو صبح اور شام تین تین مرتبہ دمکیا جا تو مرگی بیماری ذہنی بیماریوں سے پریشانی سے انسان محفوظ رہتا تو دیکھیں یہاں قانٹیٹی ڈیفائن ہے جو شخص صبح اور شام دس مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے تو اس کے مقدر مرتبے بڑھ جاتے ہیں دس مقام بڑھ جاتے ہیں دس گناہ معافہ حدیث میں واضح ہیں تو یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ واضح ہیں